واسٹ اپ یوٹیوب ویلکم ٹو ایک ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک فائر بیس کا ڈیٹا بیس بنائیں گے اس کے بعد لاغ ان اور ریجسٹریشن فارم بنائیں گے اس کے بعد یوزر کو ہم ریجسٹر کروائیں گے فائر بیس پہ اس کے بعد اوٹھنٹیکیٹ کرائیں گے وی بی ڈاٹ نیٹ کے ذریعے کہ یوزر جو لاغ ان ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ صحیح یوزر ہے کہ نہیں اور اس کے بعد ہمارا لاغ ان سکسیسفل ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں فائر بیس کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کا گوگل اکاؤنٹ لاغ ان ہونا ضروری ہے پھر آپ جائیں گے گو ٹو کانسول پھر یہاں پر ایڈ پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کا نام لکھیں گے ریجسٹر وی بی پھر میں کنٹینیو کو دماؤں گا اور کنٹینیو اور اکاؤنٹ میں ڈی فالڈ اکاؤنٹ فار فائر بیس اس کے بعد پھر کنٹینیو اور یہ فائر بیس کا پروجیکٹ سامنے آ چکا ہے یہاں پر ریال ٹائم ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر کریٹ ڈیٹا بیس ابھی ہم ٹیسٹ موڈ میں سٹارٹ کریں گے تو یہ ہماری ڈیٹا بیس بن چکی ہے اب باقی کا کام ویجو سٹوڈیو پہ ہوگا تو ویجو سٹوڈیو پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بنائیں گے ایک نیا پروجیکٹ جو کہ ہوگا ویجوال بیسک پہ اور پلیٹ فارم وینڈوز اور یہ ڈیکس ٹوڈ تو یہاں پر یہ آگیا ہے ہمارا وینڈوز فارم ایپ ویجوال بیسک کی نیکسٹ کریں گے تو ہمارا پہلا سٹیپ مکمل ہو چکا ہے کہ ہم نے فائر بیس کا ڈیٹا بیس بنا لیا اب ہم لاغن فارم بنائیں گے تو ہم یہ already موجود جو ہے فارم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ایک نیو فارم بنائیں گے یہ پروجیکٹ پہ کلک کر کے ایڈ اور یہ رہا فارم اور اس کا نام رکھیں گے لاغن فارم تو یہاں پر ہمیں کچھ ٹیکس باکس چاہیے تو یہاں گئی ٹیکس باکس تو دو ٹیکس باکس ہمیں چاہیے اور دو ہمیں چاہیے لیبل اب پہلا لیبل ہوگا یوزر نیم کے لیے اور دوسرا لیبل ہوگا پاسورٹ کے لیے اب ایک ہم بٹن ایڈ کریں گے بلکہ دو بٹن ایڈ کرنے ہوں گے ہمیں تو یہ میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے اور پہلے بٹن کا کام ہوگا ریجسٹریشن فارم کھولنا اور دوسرے کا کام ہوگا لاغن کرنا ان دونوں کے بھی میں تھوڑے فارنٹ بڑھا دوں گا تو یہ بن گیا ہمارا لاغن فارم اب یہ لاغن فارم کا فرنٹ اینڈ تو بن چکا ہے لیکن آگے کام کرنے کے لئے ہمیں ایک نوگٹ پیکج ریکوائیڈ ہے جو کہ ہمیں یہاں سے ملے گا اور اس پیکج کا نام ہے فائر شارپ تو اس کو انسٹال کرنا ہے اوکی ای ایکسیپ اور یہ فینش ہو چکا اس کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ انسٹال آجاتا ہے یعنی آپ نے نوگٹ پیکج صحیح انسٹال کی ہے اب اس لاغن فارم کی فنکشنیلیٹی پہ کام کریں گے تو ویو کوڈ اور ادھر ہمیں کچھ لائبریریز امپورٹ کروانی پڑیں گی جو کہ ریسپونس اور تیسری ہے ہماری فائر شارپ انٹرفیس اب سب سے پہلے فائر بیس کونفیگ بنائیں گے تو اس کے لیے پرائیویٹ ایف کون یعنی فائر بیس کونفیگ ایز نیو فائر بیس کونفیگ اور اس کو یہیں پر انیشلائز کریں گے ویٹ کے ذریعے اور جو دو چیزیں ہمیں چاہیے وہ پہلا ہے آثنٹیکیشن سیکریٹ اور دوسرا ہے بیس پات اب یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی یہ ہمیں فائر بیس سے ملیں گی تو بیس پات تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے تو اس کو کاپی کر لیں گے اور بیس پات میں پیسٹ کر دیں اب جو آثنٹیکیشن سیکریٹ ہے وہ آپ کو ملے گا پروژیک سیٹنگ سے سرویس اکاؤنڈ اور یہاں ڈیٹا بیس سیکریٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا آثنٹیکیشن سیکریٹ تو اس کو یہاں پیسٹ کر دیں پھر ایک اور پرائیویٹ فیلڈ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں وہ ہوگی فائر بیس کلائنٹ کے لیے اب ہم اپنے لگ ان فارم کا لوڈ ایوینت ایکٹیویٹ کریں گے اور اس لوڈ ایوینت کے اندر کام آئے گا ہمارا فائر بیس کلائنٹ تو یہاں ہم ٹرائی کیش لگ آئیں گے اور ٹرائی کے اندر کلائنٹ ایکوال سٹو نیو فائر شارپ ڈوٹ کلائنٹ اور اس میں دے دیں گے ایف کون اور کیش میں میسیج باکس ڈوٹ شو ہمیں ایک فارم بنا دیں گے تو یہاں سے فارم بنا دیں گے جس کا نام ریجسٹر فارم ہوگا اور اور جب ریجسٹریشن کا بٹن پریس ہوگا تو وہ فارم کھل جائے گا اور اب ایک اور ضروری کام یہ کریں گے کہ ان سب کے نام بھی صحیح رکھ دیں گے تو اس کا نام ہو جائے گا ریجسٹر بٹن اس کا نام ہوگا لاغ ان بٹن اور ٹیکس بوکس کے بھی صحیح نام رکھ دیں گے user tbox اور یہ والا pass tbox اب ریجسٹریشن فارم پر ڈبل کلک کریں گے یہ بن گیا اس کا کلک event اس میں سمپلی ریجسٹر کا ایک object بنا دیں گے اور پھر اس کو show dialogue کروا دیں گے بس اتنا ہی رکھیں گے ہم ریجسٹر کے button کو اب جو ہمارا login button ہوگا یہاں پر ہوگا ہمارا اصلی کام اب سب سے پہلے یہاں میں ایک region بناؤں گا اور region کا نام ہے condition اب condition یہ ہوگی ہماری کہ if string is null اور white space یہ ایک method ہوتا ہے جس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیکس باکس خالی تو نہیں رہ گیا یعنی user name یا password نہیں لکھا ہو یہ ہم اس کے لئے condition لگا رہے تو user name user tbox dot text اور ایک اور condition ہم رکھیں گے تو اس کے لئے end also operator لگائیں گے یہ وہی operator ہے جس کو c sharp میں اس طریقے سے represent کیا جاتا ہے تو ایک اور condition ہماری ہوگی string dot is null اور white space اور اس اگلی condition میں ہم password چیک کر رہے ہیں تو password کا text box کہیں خالی نہیں رہ جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو message box show کرو کہ please fill all the fields اور ساتھ ہی ساتھ return یعنی اس method سے بہار آجاؤ اب یہ condition ہم نے بنا دی اب اس region کو collapse کر دیں گے اب سب سے پہلے ہم data fetch کریں گے کون سا data fetch کریں گے جو بھی username اور password user ہمارا enter کرے گا یعنی پھر login جب دبائے گا تو confirm کریں گے کہ جو user نے data دونوں text boxes میں دیا ہے کیا وہ ہماری firebase میں exist کرتا ہے کہ نہیں یہ ہم check کریں پھر اس کے لیے dim res equal to client یہاں بھی ہمارا client کام آئے گا dot get اب ہم ایک users کا folder بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے user name سے data save ہوگا اسی طرح res user اور ابھی ہمیں ایک اور چیز کرنی ہوگی اس کو ابھی ہم pending میں رکھیں گے اور ہمیں ایک نئی class بنانی ہے تو یہاں سے add میں جا کے یہ رہی class اور class کا نام ہم رکھیں گے my user اب یہ class ہمیں مدد کرے گی ہمارا data save کرنے میں اور data retrieve کرنے میں تو اس طریقے سے جو ہم firebase پہ data insert یا retrieve کرواتے ہیں اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم صرف properties کو کام میں لے سکتے ہیں یعنی variables یہاں پہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ Firebase جو دیکھے گا وہ صرف properties کو دیکھے گا تو ہمیں یہاں پر properties بنانی ہوں گی تو اس کا طریقہ یہ ہے public property username as string یہ طریقہ ہے property بنانے کا اب اس کو copy and paste کر دوں گا میں پانچ دفعہ تو یہ آگئی ہماری properties اب ہم ایک private field بنائیں گے جس کا نام ہوگا the error یہ وہ error ہوگا جب user login دبائے گا اور اس کی کوئی information غلط ہوگی جب یہ error آئے گا اور یہ shared ہوگا یہ shared وہ ہی ہے جو کہ c sharp یا کسی اور language میں اس static کہتے ہیں تو اس میں vb.net میں سے shared کا جاتا ہے as string equals to اس کو ایک default value بھی دے دیں گے جو کہ ہوگی username not found اب اسی کو show کروانے کے لئے ایک method بنا دیں گے جس کا نام ہوگا public اور سب کے ذریعے ہم یہ method بنائیں گے show error اور اس کا کام ہوگا یہ بس ایک message show کروانے گا جو بھی the error field میں لکھا ہوا ہے وہ show کروانے اس کا بس یہ کام ہوگا اور اب ہم ایک اور method بنائیں گے جس میں ہم دو user کی information کو compare کریں گے وہ کون سے دو user ہوں گے ایک تو وہ information جو کہ user نے یہا پر username اور password provide کی ہے اور ایک وہ جو کہ ہم نے fair base سے retrieve کروانے کی کوشش کی ہوگی تو وہ دو user ہوں گے ایک تو یہ جو کہ ہم نے fair base سے retrieve کرویا ہوگا اور ایک وہ جو کہ user نے یہاں enter کیا ہوگا تو ان دونوں کو آپس compare کروائیں گے جب میں یہ پورا بنا دوں گا تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا shared function is equal اور اس میں دو users کو آپس میں compare کروایا ہے تو یہ جو argument ہوں گے یہ my user type کے ہی ہوں گے اب اس میں ہم بہت ساری condition رکھ دیں گے یعنی وہ condition جس username غلط دیا یعنی 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 جس password غلط دیا اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ جب ہم دو لائن لکھ لیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کوشش کرے گی یہ فائر بیس پہ جا کے دیکھے گی کہ user نے جو بھی information دی دونوں text boxes میں کیا وہ فائر بیس پہ exist کرتی ہے اگر exist کرتی ہے تو وہ پورے user کو اس میں save کر دے گی اور اگر exist نہیں کرتی تو وہ اس user کو empty رہنے دے گی تو دونوں صورتوں میں اگر user empty رہ گیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ user نے text boxes میں جو information دی ہے وہ غلط ہے ایسا کو user exist ہی نہیں کرتا اگر یہ user بھر گیا information سے تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ user نے صحیح information دی ہے اور اسے login کرنے دیا جائے تو یہ ہمارا مقصد ہے اب یہاں پہ جلدی condition لگا دیتے ہیں تو پہلی condition یہ ہوگی کہ user one جو ہے is nothing nothing کا مقصد کہ user one خالی ہے جسے باقی languages میں null کہا جاتا ہے اور user two is nothing اگر کوئی ایک user بھی خالی ہو تو پھر آگے کوئی بات نہیں ہوگی پھر direct کیا ہوگا error show کر دیا جائے گا اور وہ error یہ صحیح والا ہوگا تو بس return کر دیں گے اور جب یہ method استعمال ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا use کیا ہے تو false return کر دیں گے اور ایک اور condition بنائیں گے ہم اسی کو copy اور paste کر دیتا ہوں تا کہ جلدی کام کر سکیں اس condition میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو user one ہے اس کا username اور جو user two ہے اس کا username equal نہیں ہو تو یہ error show کر دے یعنی یعنی یوزر نے ٹیکس باکس میں جو بھی information دیے ہم انہیں ان condition سے گزار رہے ہیں تا کہ اگر کوئی error ہو یعنی user نے غلط information دی ہو تو وہ پکڑ جائے اگر کوئی error نہیں ہوگا تو login ہو جائے گا تو یہ second ہماری condition ہے کہ اگر دونوں user کے name match نہیں کرتے یعنی ایک جو fire ویس سے ہم نے نکال ہے اور دوسرا جو user نے text boxes میں دی ہے اگر وہ دونوں match نہیں کرتے تو یہ error دے دے اور ایک اور condition ہماری یہ ہوگی اس if کے بعد l save اسی کو اٹھا لیں گے اور یہ paste کر دیں گے اور اس دفعہ ہم دونوں کا password match کر رہے ہیں تو یہ جو operator ہوتا ہے یہ not equals کے لئے ہوتا ہے تو اگر password match نہیں کرے تب بھی return false کرنا ہے لیکن اس error کے ساتھ کرنا ہے کہ user name and password does not match یعنی username تو صحیح لکھا ہے لیکن username کے ساتھ password دیا ہے وہ match نہیں کرتا اور آخر میں یہ بات لکھیں گے کہ اگر ایسا ہو کہ یہ ساری condition غلط ہو یعنی نہ username غلط ہے نہ password غلط ہے تو پھر return کر دے true تو اس طریقے سے یہ ہمارا comparison کا function complete ہو جائے گا تو اب my user کی class ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی اور چیز add نہیں کریں گے اب واپس آ جاتے ہیں یہاں پر تو اب اس کو complete کر لیتے ہیں equals to res dot result as my user تو basically ہم firebase کو access کر رہے ہیں بھلے وہ data save کرنے میں ہو یا data retrieve کرنے میں ہو ہم my user کی صورت میں اس کو access کر رہے ہیں یعنی جو جو properties my user میں ہوں گی اسی کے ذریعے ہم data insert کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم retrieve کر رہے ہیں اور my user کی form میں کر رہے ہیں اس لیے اس کو لکھا ہے result as my user اب یہاں پر ایک اور user بنائیں گے جو کہ ہو گا current user as new my user اور اس کو initialize کر vt سے dot username equals to user tbox dot text and dot password equals to pass tbox dot text اور یہ جو ہم نے دوسرا user بنایا ہے یہ وہی دو user ہیں جنہیں ہم is equal جو method تھا اس میں pass کروائیں گے تو یہ وہ user ہے جو کہ username نے text box میں جس information d ہے اور یہ وہ user ہے جو کہ ہم Firebase سے واپس لے رہے ہیں یعنی retrieve کروائے ہیں تو ان دونوں کو compare کر کے یہ پتہ لگ جائے گا کہ ایسا user واقعی exist کرتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو ہم error show کروائیں لگ یہاں پر میں اس کو روک کر ایک اور چیز کو introduce کراؤں گا اور وہ ہوگا ایک اور form جس کا نام میں رکھوں گا real app اس لیے ہے کہ اگر فرض کریں ہم واقعی پورا software بنا رہے ہوتے اور تو اس میں یہ رکھتے نام کہ login جب پورا ہو جائے اگر صحیح user ہے تو اس کو real application ہے اس پر بھیج دو تو یہ اس کے لیے ہم نے بنائے ہے اب اس میں ایک چھوٹا سا کام کریں کہ ایک لیبل لونگا میں اور اس کو کافی بڑا کرتے ہیں اس کے code میں جا کے public shared f name یعنی full name as string اور label label one dot text plus equals to f name plus this exclamation mark اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو گا اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس آجاتے ہیں اپنے login form پہ تو اب ہم ان دونوں کو compare کروا دیں گے if my user dot یہاں پر is equal method show ہو رہا ہے کیونکہ یہ shared method ہے اور اس میں ہم کون سے دو user دیں گے ایک تو یہ result والا user اور دوسرا یہ current user اب اگر یہ condition true ہو جائے یعنی وہ ساری condition سے گزر کے true ثابت ہو یعنی صحیح user ثابت ہو تو پھر dim real as new real app real dot show dialogue اور اس کو show کروانے سے پہلے real app کا جو ہم نے full name بنائے full name کی جو ہم نے field بنائی ہے اس کو ہم res user dot full name پاس کر دیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو welcome کے آگے ہمارا نام لکھا آجائے گا اور ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ show dialogue سے پہلے me height اور show dialogue کے بعد me dot close اس سے یہ ہوگا me کا مطلب ہے جو currently form کھولا ہے یعنی ابھی login form کھولا ہے تو me dot height پہلے اس کو height کر دے گا real show dialogue جو ہے وہ ہمارے real والے form کو show کروائے گا اور پھر یہ login form کو بن کردے گا یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرے form پہ جانے کا ایک condition ہم else کی بھی رکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ else اگر یہ والی condition کام نہیں کرے اگر user equal نہیں ہو تو error show کر دے وہ کس طرح my user dot show error یہاں پہ show نہیں ہو رہا ہے تو my user میں جا کے دیکھتے ہیں یہ public سب تو ہے لیکن اس کو shared بھی ہونا ضروری ہے تب یہ وہاں پہ show ہوگا real app کے نام سے real app نہیں my user کے نام سے تو my user کے آگے dot لگایا اور اب یہاں show error آرہا ہے تو بس اتنا ہی کام ہوگا else condition کا اور ابھی ہم اس کو چیک نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ user register نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے register form کو بھی پورا بنانا پڑے گا تو اب آجاتے ہیں اپنے register form پہ اب ہمیں register form بنانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی کیونکہ زیادہ زیادہ چیزیں ہم copy paste کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پوری یہ سب چیز ہیں کیونکہ register form میں بھی username اور password تو سیم رہیں گے ان کے text boxes وغیرہ سب سیم رہیں گے register کا button بھی سیم رہے گا اب ان کی labeling change کریں گے تو تیسرا جو ہے وہ ہمارا ہے gender اس کے بعد ہے ہمارا تو یہ آگئی ہماری ساری information registration کے لیے اب ان کے text box کے نام بھی change کرنے پڑیں گے gen tbox اس کا بھی نام change کریں name tbox اور nic tbox registration button کا click ہے اس میں بھی ہم firebase کو access کریں گے تو وہ ساری libraries جو ہم نے login میں use کی تھی وہ یہاں پر بھی use ہوں گے تو ان کو copy کریں گے اور یہاں paste کر دیں گے as it is اس کے بعد login form میں جو ہمارا config تھا اور جو ہمارا client تھا اس کو copy کر دیں گے اس کے بعد جو چیزیں load میں تھی وہ register کے load میں آجائے گی تو یہاں پہ form کو double click کرنے سے load کا event بن جاتا ہے تو یہ آگیا ہمارا load کا event اب condition جو تھی ہماری سب سے پہلی login form میں اسی کو copy کریں گے تو اس gender والے کو change کرتے ہیں اور اس کی جگہ combo box لاتے jen c box یعنی combo box اور یہاں پر بھی change کر دیں jen c box تو یہی ہماری same condition بن گئی یعنی ان میں سے کوئی بھی خالی رہ جائے تو یہ لکھا آجائے کہ ساری field پر ہیں اب آگے کام کرتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک نیا user بنائیں dim new user as new my user with یہاں پہ user name جو ہو جائے گا user t box دے دے گا اور اس کو copy paste تو اس طریقے سے ہم نے ایک نیا user بنا لیا آخر میں common نہیں آئے گا اب جو یہ نیا user بنایا ہے یہ new user یہ پورا as it is Firebase پر ڈلوا دیں گے اور جیسا کہ میں نے بتا بتا ہم Firebase پر my user بھی کروا رہے ہیں اور retrieve بھی کروا رہے ہیں تو اس کے لیے dim setter equals to client dot set اب یہاں پر address دیں گے کہ کہ ہمیں data save کروانا ہے کس طریقے سے تو ایک ہونا چاہیے users کا folder اس کے اندر username جو کہ user tbox میں دیا ہوگا یہ جو ہم دے رہے ہیں پہلا argument یہ address ہے یعنی users کے folder میں جا کر اس نام سے data کو save کر دے اور اب جو ہم دے رہے ہیں وہ actually میں ہمارا data ہے جو کہ actually میں new user کا object ہے تو اس کے آخر میں ہم ایک message show کروا سکتے ہیں اور اسی طرح login میں بھی آخر میں ایک message show کروا سکتے ہیں login successfully اب اس کو test کر کے دیکھتے ہیں پورے کو کوئی error آرہا ہے تو actually میں یہ یہ error دے رہا ہے جو ہم نے شروع میں form 1 جو delete کیا تھا اس کا error دے رہا ہے کہ اس کو شروع میں form 1 کھول لائے نا تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم login form کا شروع میں کھولیں کہہ رہا ہے کہ یوزر نیم اور پاسورڈ میچ نہیں کر رہے یعنی ایسا یوزر نیم ہے تو لیکن اس پاسورڈ کے ساتھ نہیں ہے تو اب کیا کروں گا میں اب میں صحیح کروں گا یعنی صحیح یوزر نیم کے ساتھ صحیح پاسورڈ تو جب میں لاؤگ ان دباؤں گا تو یہ میرا نام لکھا ہو آگیا یا میں نے گیپ نہیں دیا تو گیپ نہیں ہے لیکن نام لکھا ہو آگیا so this is all for the video if you like it give it a thumbs up and do subscribe to the channel see you next time